سبا گھر سے گاڑی اس نے نکالیا ہے میں نے اس کو ڈانٹا ہے حسیفہ تیری وجہ سے ہم سارے لیٹ ہو جاتے ہیں ماما آج ہم جلدی نکل آئے حسیفہ جان میں نے اتنی دبا کا ناشتہ کر کی جاؤ مجھے چوم کے کہتا ہے ماما آپ نے میرے لیے بنایا آپ سمجھیں میں نے کر لیا مہدرات حضرات کیسے ہیں آپ ساتھ تو آج کی ویڈیو کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے سولہ دسمبر دوزار چودہ کے واقعے کا پورا سین کیا ہوا تھا اس دن تو یہ اس دن کے بعد دائر سولہ دسمبر کو یہ دن عام دنوں کی طرح ہی روٹین کے مطابق جا رہا تھا لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہ دن کچھ دیر بعد عام دن نہیں رہے گا بچے اپنے کلاسوں سے نکڑ رہے تھے کچھ ایونٹ کے لیے جو سکول میں ایک سلانہ ایونٹ تھا اس کے لیے تیار ہو رہے تھے ہال کرنے جانے کا سلسلہ جا رہی تھا اور یہ صبح کا وقت تھا اور سب بچے ہال کے لیے ریڈی ہوکے کلاپڑے ہالوں کی طرف جا رہے تھے اور سب بچے خوشی خوشی ہال کرنے کی کوئی سلانہ تکڑی بات ہو رہی تھی اور اس بچے جو تائم ہو رہا تھا وہ تھا دس بچ کے پینٹیس میں اور بچے ہال میں جا رہے تھے جمع ہو رہے تھے بہت خوشی بہت محول تھا بچوں کا بچے بہت زیادہ خوش تھے لیکن دوسری جانب طریقہ طلبان پاکستان کے جو ناملون جاہل جو سے دہشت کردہ وہ بچوں کے اوپر حملہ کرنے کی پرانی کر رہے چکے تھے اور ٹائم ہو گیا دس بچے چالیس میں اور یہ ناملون جاہل جو سے طلبان تھے وہ وہاں بچوں کے ہال میں اینٹر ہو گئے اور بچوں کے اوپر حملہ کرنا انہوں نے شروع کر دی لگ پر قریباً دیر سوہ قریب بچے شہید ہو گئے جس پر استاذہ تیچر میں شامل تھے پاس ہی پاک آرمین کا کیم تھا جیسے انہوں نے گولیوں کی آواز سنی تو وہ پہلے ایک خریون کا آفیسر جو سکول کے اندر ہو گئے فائرنگ کی پھر جائے درشتر گردوں کے کلاس پھر اس کے بعد تیم تیار ہوئی پاک فوج کی جو سی تیم میں ایک ہوتی حضرات اس کا کام ہوتا ہے مر جاؤ یا مار دو اس نے پنہا منٹ کی پلینک لے کہ سکول کے اندر ہوئے اور طالبان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو موٹ کے گار اتارا جب سکول میں ایڈر ہوئے تو کچھ انہوں نے طالبان نے خود خوش حملے کر دی جنہوں کے بدل سے بہت ہی زیادہ جانی نقصان ہوا ہے جس میں بسکول کے کافی تیچر سے شہید ہوئے ایڈمیر بلوک میں انہوں نے حملہ کیا کافی بچے شہید ہوئے یہ ہماری طریق میں سب سے بڑا واقعہ ہے سیاہ آخرین دین ہے جس میں انہوں نے دلانہ دہشت کردوں نے طالبان نے بچوں پر حملہ کیا جو کہ ایک ناپاک ان کے ارادے ہیں جو بچوں سے لڑتے ہیں پاک فوج نے فورن سکول میں آئے انہوں نے روکھا ان کو اور ان کو جو سے ناپاک ارادے والے طالبان ان کو موت کے گار اتارا ہے اللہ ان کو جہنم واضح کرے جنہیں رادوں سے یہ آئیں کوئی مسلمان کبھی سوچ کے نہیں ایس سکتا ہے یہ نام کے مسلمان ہیں آپ کو نام کے مسلمان کہتے ہیں مسلمان کبھی کسی بچے کو چوٹ بچانے کا نہیں سورتا ہے وہ مسلمان کیا آپ کسی خور موظف کے بچے کو نہیں چوٹ بچاتا ہے کیونکہ وہ بچہ ہے کچھ سمجھ نہیں آتے ہیں اور آپ بچوں پر حملہ کرتے ہیں اور بچوں پر ہم لانت پیرتے ہیں اور یہ رہی پاکستان کی جو سی تحیر جو سی ایک شارس سٹوری میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ 16 دسمبر کو کیا ہو باقی ان دہشت کردوں کے سب یہ ہی کہیں بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خواب مارے گا تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں موسیقا موسیقا موسیقی